بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ جنون ویزیٹر ہو اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اپنی فائل کو پرپیئے کیا ہے اور یوکے کے ویزے کے لیے آپ نے اپلائے کر دیا ہے نارمل سے زیادہ ٹائم آپ کو لگتا ہے اور آپ ویڈ کرتے ہو جون جون دن آپ کے گزرتے جاتے ہیں آپ کے دل میں خیال یہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ انشاءاللہ ہمارا ویزہ لگے گا لیکن جو پرسیسنگ ٹائم نے چار ویکس بتایا ہوتا ہے اس نے ٹائم بڑھتا بڑھتا پچاس دن پلاس چلا جاتا ہے تو آپ کو کہیں نہ کہیں یہ بھی شکوش بات ہونا شروع ہو جاتا کہیں ریجیکشن میں نہیں لگا دیا یا پھر کہیں پینڈنگ میں تو نہیں چلے گی آپ سوچتے ہو کہ جب میں نے فائل کی پرپیشن کی تھی تو میں نے کہاں کہاں مستیک کی تھی ساری سوچ بیچار کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچ دیں کہ میری طرف سے فائل ہنڈر پرسینٹ ہے کیونکہ میرا اچھا خاصا بیزنس ہے فیملی ٹائز کو میں نے شو کیا ہوا ہے انٹینڈ اپنا میں نے شو کیا ہوا ہے کس انٹینڈ کے لیے میں جا رہا ہوں بینک سٹیڈمنٹ اچھے طریقے سے لگائی ہوئی ہے جو میرے پروپٹیس کے ڈاکومٹ سے وہ لگائی ہوئی ہے تو آپ پوری اپنی جو ریویو کرتے ہو فائل کو اور ایر دین جی اس نتیجے پر پہنچ دے ہو کہ میری فائل میں تو کوئی مستیک نہیں ہے جب ایسیو اس کو دیکھے گا تو انشاءاللہ وہ راضی ہو جائے گا اور ویزہ لگا دے گا جب آپ کو ریسینٹ ملتا ہے تو وہاں پر ریجیکشن لگی ہوتی تو وہاں پر آپ کے دل پر ایک ایٹمم مگتوں گرتا ہے تو اس کے بعد اگر آپ لونگ ٹائم لونگ پرپس کا ویزہ کر آپ نے اپلائی کیا ہے یا ای ایو ایس ای سے ریلیٹڈ کیا ہے یا لونگ ورک سے ریلیٹڈ کیا ہے تو وہاں پر تو وہ آپ کو ٹائم دے دیتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ ایک اپورچنیٹی دیتے ہیں کہ آپ اپیل پر چلے جاؤ لیکن جو شورٹرم سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں چاہے سٹڈی ہو ویزٹ ہو یا ورک سے ریلیٹڈ ہو یا سیمینار سے ریلیٹڈ ہو یا سرمنی اٹینڈ کرنے سے ریلیٹڈ ہو یا پھر اگر آپ مہریش سے ویزہ پلائے کر تو لیسن سکس منت کا تو وہاں پر آ کر آپ سوچتے ہو کہ یہاں پر تو وہ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں دیتے ایک اپورچنیٹی نہیں دیتے کہ آپ اپیل پر جا سکتے ہو تو اس صورت میں اب کیا کرنا پڑتا ہے یہاں پر جب آپ کے ریجیکشنز ہوتی ہے تو یہاں پر دو صورتیں آتی ہیں یہاں تو آپ یہ سوچتے ہو کہ ونس اگین ہم اپلائے کرتے ہیں دوبارہ سے جو جو بھی انہوں نے اپیل پر ایس کی ہیں اور گورڈنگ ٹو یور سنس کی جو اپیل پر ایس کی ہیں اس کے مطابق ہم نے ہر چیز لگائی ہوئی ہے لیکن ریجیکشن لیٹرز میں آتا ہے کہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ٹھیک سے نہیں پریزنٹ کی یا آپ نے فینینشن مینز کو پریزنٹ نہیں اچھے طریقے سے کی ہے یا پھر آپ جا رہے تو آپ نے اپنا انٹینشن کیلئے نہیں کیا پڑ آپ اپنی فیل کو جب دیکھتے ہوئے تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے اپنی فیل میں ساتھ اٹیچ کی ہوتی ہے آپ کا انٹینشن کیلئے رہتا ہے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اکورڈنگ ٹو دیر کرائیٹریہ آپ کی ٹرانزیکشن صحیح ہوتی ہیں آپ کی ٹائز صحیح ہوتی ہیں ہر چیز آپ صحیح یہاں پر آپ کی انفیوزن میں شکار ہو جاتے ہو کہ اگر ہم اپلائے کریں گے ہو سکتا ہے کہ پھر سے دوبارہ سے یہی ریجیکشن نہ لگ جائے اور آپ فرسٹریشن کی ہائی لیول پر پہنچ جاتے ہو تو یہاں پر آپ ایک کام یہ کر سکتے ہو کہ آپ یوکی ہوم آفیس کو پری پروٹوکول جو ایک ایکشن ہوتا ہے اس پہ آپ جا سکتے ہیں اچھا اس میں کیا ہوتا ہے اس میں آپ ایک لیٹر پروپر طریقے سے ایک لیٹر ان کو جو ہے سممیٹ کرتے ہیں جس کے اندر جو بھی انہوں نے اوجیکشن اریز کی ہوتے ہیں آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ میرا ڈسپیوٹ یہ چاہ رہا ہے کہ آپ نے ریجیکشن لیٹرز میں مینشن کیا ہے کہ میرا انٹرشن کلیئر نہیں ہے میرا فائننشن مینز کلیئر نہیں ہے میری ٹائز صحیح نہیں ہے آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے آپ کے وطن میں آنے کے بعد واپس نہیں جانا تو اس کے اگینس آپ اس پری ایکشن پروٹوکول جو ہوتا ہے اس کے اندر ساری چیزیں منشن کرتے ہو کہ میرا انٹرشن کلیئر کے لیے میں نے یہ ثبوت لگایا تھا اپنی فائننشن مینز کے لیے یہ ثبوت لگایا تھا اپنے انٹینشن کلیر کے لیے یہ ثبوت لگایا تھا سارے ایمیڈنس آپ بتا دو اور ایڈ دین ان کو کو اگر آپ اپنا ڈیسی ان کو اوٹر نہیں کرتے اگر آپ مجھے ویزا ایشو نہیں کرتے تو میں اس چیز کو لے کر آگے مزید جو ہے لیگ اپ اور سیڈنگ کروں گا اس کو لے کر کور میں لے کر جاؤں گا تو یہ ایک ترنک پوائنٹ ہوتا ہے جب آپ ایسیو کو یا ہوم آفیس کو یہ لیٹر بیج دیتے ہو پری ایکشن پروٹوکول بیج دیتے ہو تو اس کے بعد وہ ونس اگین آپ کی فائل کو پروپر طریقے سے چیک کرتا ہے جو اپجیکشن انہوں نے لگائے ہوتے ہیں اس کے اگینس میں آپ نے جو اپنی ایکسپلینیشن دی ہوتی ہیں اگر تو وہ مان جاتے کہ واقعی اس کی ایکسپلینیشن ٹھیک ہے تو وہ اپنے ڈیسی ان کو اوٹرن کر دیتے ہیں اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر پرابلمز ہیں تو وہ پھر اس کے اگینس جو ہے آپ کو پروپر خاطر خواہ ساتے ہیں کہ اگر آپ کے جانا تو بے شک چلے جائے کوئی ایشو نہیں ہے تو زیادہ تر اگر زیادہ تر یہ وہی بندہ پری ایکشن پروٹوکول میں جا سکتا ہے جس کو فولی کونفیڈنس ہوتا ہے کہ جو جو اپجیکشنس ہی سیوں نے لگائے ہیں اس کے اگینس میں جو ہے سارے کے سارے اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے انکور کر سکتا ہوں میں نے کیا ہے پری ایکشن پروٹوکول کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ویلیو پر نہیں ہوگی نیکس پروٹوکول کیلئے اپنا خیال دکھئے گا چینل کو پیار دکھائے گا اللہ حافظ